موسیقی نیائے کی بات آئے گی تو بلکل نیائے کریں گے ایک بار ایک یہودی اور ایک مسلمان کا کسی بات پر جھگڑا ہوا یہودی صحیح جگہ پر تھا کسی چیچ کو لے کر کے مسلمان غلط تھا تو مسلمان نے سوچا کہ اس کا فیصلہ کروا لیتے ہیں اور اس کو اپنی بات بنوا لیتے ہیں تو اس نے سوچا کہ یہ ایسا ہے کہ ہم تم دیکار لڑھ رہے ہیں چلو فیصلہ کروا لیتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس چلتے ہیں اور ان سے فیصلہ کروا لیتے ہیں جب یہودی نے آپ کا نام سنا تو سوچنے لگا بلکل صحیح فیصلہ ہو جائے گا کیونکہ وہ جامتہ تھا کہ ہم صحیح ہیں تو ہاں ہاں بلکل بلکل چلو مسلمان نے سوچا کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہیں ہم بھی مسلمان ہیں اس لئے ہمارے فیور میں فیصلہ کریں گے وہ اس غلط فہمی میں تھا دے دونوں نے اپنی بات بتائی آپ نے یہودی کے پکشو میں فیصلہ دے دیا جب یہودی کے پکشو میں فیصلہ دے دیا تو مسلمان کو لگا ارے یہ تو بڑا گڑ بڑ ہو گیا ہم تو سوچے دیں میرا فیصلہ کریں گے میں مسلمان ہوں یہ تو بڑا گلت ہو گیا تو باہر نکلا نکلنے کے بعد دیکھو یا فیصلہ جو ہے ایک ٹھیک نہیں ہوتا کم سے کم دو فیصلے ہونے چاہیے ایک سے دو بھلا تو آہ ایسا کرتے ہیں کہ حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں وہ ان سے ہی فیصلہ کرا لیتے ہیں وہ ان کی بات بہت مانتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کہنا چلو بھائی چلو ان کے پاس چلو کیونکہ وہ اس کی مجبوری تھی وہ گیا تو دونوں نے بتایا یہ بات ہوئی پھر یہودی نے بتایا ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے انہوں نے ہمارے فیورم فیصلہ دیا تو حضرت عمر نے پوچھا مسلمان سے کیا یہ صحیح بولا ہے کہ ہاں صحیح بولا ہے تو حضرت عمر نے تلوار اٹھائی اور اسے مسلمان سے کہا کہ اب جو میرا فیصلہ ہوگا اس سے ہوگا یہ تلوار سے ہوگا اب تمہاری گردن میں تلوار چلے گی تم سویدھا چلے جاؤ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا تو آپ کی بے حرمتی کرنے کے لئے یہاں آئے ہو اور وہ فیصلہ بلکل سکتے ہوگا یہ یہودی اپنی صحیح جگہ پہ ہے بس اللہ کا خیر مناؤ کہ تمہاری گردن میں میری تلوار